جیسے کہ میں آپ کو جیوتیوشکینوں کے ستر بتا رہا ہوں آج میں پچھلی بار میں نے دو رول بتایا تھے آپ کو بھاو سدھی کال کے کہ کب گھٹنا گھٹت ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے کہ ایک پرٹیکولر دشا چل رہی ہے اس دشا میں فل کم ملیں گے جس بھاو کے سوامی کی دشا چل رہی ہے اس بھاو کے فل کم ملیں گے اس کے لیے میں نے آپ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے دو رول اس میں پہلے بتایا تھے آج اس کے اندر میں آپ کو اور دو تین رول بتانے جا رہا ہوں جو بہت important ہے ان پانچ رول کو آپ یاد رکھئے انہی پانچ رول سے آپ کلکولیٹ کیجئے آپ کو ہنٹر پرسنٹ اس کے اندر سکraz ملے گی انہی پانچ رول سے انہی پانچ رول سے آپ decide کر پائیں گے کہ وہ ریجلٹ کب ملے گا کس سمیں ملے گا تو یہی پانچ رول آپ کو یاد رکھنے ہیں بہت important ہے اور تو اب آج آپ کو میں rule number 3 بتانے جا رہا ہوں تو rule number 3 کیا ہے rule number 3 یہ ہے کہ سپوچ کیجئے کہ اگر کوئی پوستہ ہے کہ ہم کو اس چوتھے بھاو کے ریجلٹ کم ملیں گے چوتھے بھاو کے ریجلٹ کم ملیں گے مال لیا کہ آپ کی برسپتی کی دشاہ چل رہی ہے تو برسپتی دشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ والا بھاو ایکٹیو ہو جائے گا یہ بھاو ایکٹیو ہوگا اور کونسا بھاو ایکٹیو ہوگا جہاں برسپتی کا دوسرا بھاو ہے بارہ نمبر یہ بھاو بھی ایکٹیو ہو جائے گا جہاں پرسپتی بیٹھا ہے وہ بھی اپنی ہو جائے گا تو ان تین بھاووں کو ریجلٹ بننے شروع ہو جائیں گے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس چوتھے بھاو سے سمبندت کچھ مکان خریدنا چاہتا ہوں یا کوئی ایسی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے کب ریجلٹ ملے گا تو کوششن آپ کا ہے کہ مکان خریدنا چاہتا ہوں تو آپ کو اس چوتھے بھاو کے ریجلٹ چاہیے تو ایک تو اس میں وہ دو رول جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہ دو رول لگائیے اس کے بعد تیسرا رول یہ ہے کہ جب بھی لگنیش لگنیش جب بھی لگنیش لگنیش کیا ہے اس کنڈلی میں اس کنڈلی میں لگنیش ہے بدھ چھے نمبر راشی ہے تو بدھ ہے لگنیش لگنیش اور بھاویش بھاویش کون سا ہمیں چیئے کس بھاو کے ریجلٹ چوتھے بھاو کے ریجلٹ تو بھاویش کون ہوا گرو جب بھی گوچر میں یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو آپ کا ریجلٹ مل جائے گا یعنی مالیا کہ آج ہم کا گوچر لیتے ہیں گوچر ہم نے لیا یہ رہا یہ گوچر ہم اس کو لے رہے ہیں تو ہم گوچر میں لگن وہی رکھیں گے ہمیشہ لگن سے ہی گوچر دیکھنا ہے چھے سار آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ آج کی ڈیٹ میں برسپتی یہاں پر ہے نو نو نمبر راشی میں ہے تو بھاویش ہمارا برسپتی ہے لگنش کیا ہے ہمارا بدھ اگر بدھ ہمارا اس کے سامنے آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہم کو ریزلٹ مل جائے گا یا بدھ ہمارا گھومتے ہوئے اس کے اوپر آ جائے ساتھ آ جائے یعنی ایک دوسرے سے درخت ہو یا ایک دوسرے سے یوتھ ہو تو ہمیں اس بھاو کے ریزلٹ مل جائیں گے اگر ہمیں چوتھے بھاو کے ریزلٹ چاہیے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ مکان ہمیں کب خریدنا ہے مکان ہم خرید پائیں گے ہم مکان کی ٹرائی کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دشا ہونے چاہیے دشا ہوا ہی اس کے بعد مکان ہم ٹرائی کرنے ہونے چاہیے ہیں ایسا نہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مکان کب ملے گا تو وہ ٹرائی کرنے ہی رہا نہ اس کے پاس پیسے کا جوار ہے نہ انویسمنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو کچھ فائدہ نہیں ہے اسی سکرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس حرثیج ہو اور آپ خریدنے کے لیے مطلب اتسک ہیں انٹرسٹڈ ہیں تب آپ پوچھئے کہ میں مکان کب تک خرید پا ہوں گا اس کیس میں آپ کو جس بھاو کا ریزلٹ آپ کو چاہیے آپ کو چوتھے بھاو کا ریزلٹ چاہیے تو چوتھے بھاو کا سوامی کو پکڑیے چکہ چوتھے بھاو کا ریزلٹ چاہیے تو چوتھے بھاو کا سوامی ہو گیا برسپتی برسپتی پکڑیے اور لگنیش کو پکڑیے لگنیش کون ہو گیا بدھ تو جب بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے یا ایک دوسرے سے یوتھ ہو جائیں گے تو ہمیں چوتھے بھاو کا ریزلٹ مل جائیں گے ایک رول یہ ہے دوسرا رول اس کے اندر آتا ہے جو چوتھا رول ہے رول نمبر تھری میں نے آپ کو بتا دیا اب رول نمبر فور ہے کہ فور نمبر رول یہ ہے کہ آپ کو اس بھاگ کے ریجنٹ چاہیے ہیں تو میں پھر دوبارہ سے گوچر کنڈلی بناتا ہوں ایک یہ گوچر کنڈلی ہے سوری یہ بار بار مٹائے تھا ہوں میں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے میں ابھی آج ہی کنڈلی بنا رہا ہوں میں آج مطلب ہمارا جو بھی ڈیٹ ہے تو یہ چھے اسی لگنی کنڈلی بنانی ہے دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ رول نمبر پانچ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مکان کب خرید لیں گے اس بھاگ کے ریجلٹ ہمیں کم ملیں گے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بھاگ کے ریجلٹ ہمیں کم ملیں گے ہم کم مکان خرید لیں گے تو ایک تو رول میں نے آپ کو تین نمبر بتایا دو رول پہلے بتا چکا ہوں یہ رول نمبر پانچ وا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی لگنیش یعنی بدھ جیسے دہنو یہاں پر ہے آج کی ڈیٹ میں برسپتی یہاں پر ہے اور شنی یہاں پر ہے جب بھی آپ کا لگنیش گھومتا ہوا یعنی بدھ جب بھی گھومتا ہوا آپ کے اس چوتھے بھاہ میں آ جائے تو آپ کو ریجلٹ مل سکتے ہیں جہاں بھاویش آپ کا ہے یعنی جس بھاویش بھاو کے ریجلٹ آپ کو چاہیے اس بھاو میں لگنیش اگر گھومتے ہوچر میں آ جائے تو بھی اس بھاو کے ریجلٹ مل جاتے ہیں ایک رول یہ والا ہے دوسرا لاسٹ رول اس کے اندر یہ والا ہے جو رول نمبر پانچ ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی بھاو کے ہمیں شب فل کم ملیں گے آپ سے کوئی پوچھنے چاہتا ہے دیکھیں یہ جو رول نمبر چار تک میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس بھاو کے فل ملنے کی بات ہے کہ اس بھاو کے فل کم ملیں گے اب وہ فل شب بھی ہو سکتے ہیں اشب بھی ہو سکتے ہیں اگر گرہ بلوان ہے سوامی بلوان ہے تو آپ کو شب مل ملے گا اگر گرہ کمجور ہے آپ کا سوامی کمجور ہے تو آپ کو اشب فل ملے گا سیدھی سی بات ہے اس میں یہ تو ہے نہیں کہ بس یہ ہاں گارنٹی ہوتی ہے کہ فل اس دوران ملیں گے چاہیے شب ملیں چاہیے شب ملیں چاہیے اشب ملیں اب ہمیں چاہیے کی نئیت ہمیں تو بھاو کے شب فل سے چاہیے ہیں شب فل کم ملیں گے اس بھاو کے کیونکہ ہر بھاو کے ایسا نہیں کہ ہمیشہ آپ کو negative فل ملتے رہیں گے کبھی نہ کبھی شب فل بھی ملیں گے تو اگر آپ کو مالیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں چوتھے بھاو کے چوتھا بھاو لے لیجئے یا آپ یہ سوچ لیجئے کہ ساتوہ بھاو چھٹا بھاو ہمارا ہے بیمار ہیں پر طبیعت خراب ہے یار چھٹے بھاو کے ریجلٹ ہمیں اچھے کم ملیں گے مددہ کب بیماری کی پرابلم کتم ہونے کے چانسز ہیں اور دشا چل رہی ہے اس بھاو کے سوامی کی دشا چل رہی ہے دشا بھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ یار اس بھاو کے ریجلٹ ہمیں شم فل کب تک ملیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو جس بھاو کا آپ کو اس کا سوامی دیکھئے اس کا سوامی کہاں ہے شنی وہ نوٹ کر لیجئے کتنے ڈگری پہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے کس راشی میں ہے وہ نوٹ کر لیجئے اس بھاو کا سوامی کیونکہ اس بھاو کے شم فل آپ کو چاہیے تو اس بھاو کا سوامی چودہ ڈگری پہ ہے نو نمبر راشی میں یہ سارے نوٹ کر لیجئے تو جب بھی برسپتی گوچر میں گھومتا ہوا برسپتی گوچر میں گھومتا ہوا اس نو نمبر راشی پہ آئے گا اور چودہ ڈگری کے آس پاس آ جائے گا مطلب دس سے لے کے بیچ ڈگری تک کے بیچ میں جب بھی آ جائے گا تو آپ کو اس بھاو کے شبفل مل جائیں گے یہ برسپتی سے گوچر ہے برسپتی بسیکلی بلیسنگ دینے والا کارک ہے یا بلیسنگ دینے والا گرہ ہے تو اگر جس بھاو کے ریجلٹ آپ کو چاہیے شبفل دیکھنے ہو آپ کو اس بھاو کے کہ کم ملیں گے اگر دشا بھی چل رہی ہے تو اس کی ڈگری نوٹ کیجئے اس کی راشی نمبر نوٹ کیجئے اور پھر اس راشی پہ یا اس سے ترکون میں جب بھی برسپتی آئے گا تو اس راشی پہ یعنی نو نمبر پہ برسپتی آئے یا ترکون کون سا ہوا ترکون ہوا ایک پانچ نو ہوتا ہے تو ایک پانچ یا ایک نمبر اور پانچ نمبر راشی پہ برسپتی آئے تو آپ کو ریجلٹ مل جائے گے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ پانچ رول جو میں نے آپ کو بتائے یہ بھاو سدھی کال کے یہ سب سے امپورٹنٹ رولز ہیں ان کو یاد رکھئے اور یہ یاد رہیں گے آپ کو تو آپ کسی بھی گھٹنا میں کب گھٹی دھوگی وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کا ون پرسنٹ چانس یہ ہے کہ چیز وہ نہیں آ رہی ہے تو آپ ایک کام اور کر کے دیکھ لیجئے کہ ابھی ہم بودھ کو لگنیش لے کے چل رہے ہیں کیوں یہ لگنیش ہے آپ پھر چندر کو لگنیش لے کے چلیے چندر کونڈلی کے حساب سے دیکھئے تو اس سے آپ کا ریجلٹ 110% مل جائے گا ویسے تو آپ کو اسی کونڈلی سے ہی سارے ریجلٹ 100% مل جائیں گے ایک پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں کو ایک پرسنٹ ایسا ہو کہ آپ کو پانچوں رول آپ نے لگا لیے لیکن فٹ نہیں بیٹھ پا رہا ہے ریجلٹ تو اس کیس میں آپ لگن کو چندر مانیے ابھی تو ہم جیسے کنیا لگنی کونڈلی ہے تو کنیا لگن مان رہا ہے اس میں چندر لگن لگائیے اور چندر لگن مان کے چندر کو گھومائیے وہ لگنیش گھومائیے پھر باویش گھومائیے ایسے گھومائیے برسپتی گھومائیے تو آپ کو ریجلٹ مل جائے گا تو آشاء کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میاں ہوگا سمجھ مائے تو کانڈلی لائک جلور کیجئے گا سبسٹرائب کیجئے گا تاکہ میرا موٹیویشن بنا رہے ہیں تھانکیو دھنیوال